موسیقی پہلی اپریل انیس سو باون آج کا دن ہرجماعت کے لیے آزادی کا دن ہے ہرجماعت کو پاکستان کی آزادی کے دن سے چھ سال بعد یعنی پہلی اپریل انیس سو باون کو آزادی نصیب ہوئی ہروں نے اپنے مرشد پیر سبتاللہ شاہ شہید سوری بادشاہ کے حکم پر انگریزوں کے خلاف ایک گوریلا جنگ لڑی اس جنگ میں سوری بادشاہ کا نعرہ تھا وطن یا قفن نازادی یا موت اس نعرے کے ساتھ سوری بادشاہ نے انگریز سرکار کو للکارہ اور آزادی کے لیے جد و جد شروع کی جس کے تحت کئی سالوں تک یہ گوریلا جنگ چلتی رہی جس سے انگریز سرکار نے ہروں کے خلاف سخت قانون بنائے اور بینہ جواز کے ہروں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی اور ہروں کے گھروں کو جلانا اور ان کو گرفتار کر کے عذیتیں دینا ممول تھا ہروں کی گرفتاریوں سے جیل بھر گئے تو انگریز سرکار نے کانٹوں کی بار بنا کر ان کو جیل قرار دے کر ہروں کو اس عارضی جیل میں قید رکھا اس کنسنٹریشن کیمپ جیل میں انگریز سرکار کی سختیاں ہروں پر جاری رہی ان کیمپس پر ہر اپنے عورتوں اور بچوں کے ساتھ قید تھے آزادی کے اس لڑائی میں سب سے زیادہ ہروں نے تکلیفیں دیکھی اور اپنے مرشد کے حکم پر آخری لمحے تک ثابت قدم رہے انگریزوں نے پیس سید سبتاللہ شاہ سوری بادشاہ پر جھوٹے مقدمات بنا کر ان کو مختلف جیلوں میں قید رکھا اور آخر کار انگریز سرکار اس آواز کو جھکا تو نہ سکی اس لئے بیس مارچ انیس سنترے تالیس کو سینٹر جیل حیدر آبان میں پیر سبتاللہ شاہ شہید سوری بادشاہ کو شہید کر دیا اور جست خاکی کو گم کر دیا جو کہ آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا انگریز سرکار کو ہروں کے اس جدو جہد نے کمزور کر دیا اور اس طرح شہید سوری بادشاہ کی شہادت کے چار سال بعد انگریز سرکار اس سرزمین کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اس طرح شہید سوری بادشاہ اور ان کے عظیم ہروں کے جدو جہد کے بدولت پاکستان آزاد ریاست بن کر چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو آزاد ہوا پاکستان آزاد ہونے کے بعد بھی آزادی کے ان متوالوں اور ہیروز ہروں کو آزادی نصیب نہیں ہوئی اور پاکستان کے اس وقت کے وزیر آزم خان لیاقت علی خان کی کوششوں سے پیر پگارہ کی گدی بحال ہوئی چار فبروری انیس سو باون کو اس کے دو ماہ بعد یعنی اپریل فست انیس سو باون کو ہروں کو کنسنٹریشن کیمپ یعنی جیل سے آزادی ملی اور اس طرح آزادی کے یہی روز اجڑے ہوئے حالوں میں واپس سپنے تباہ حال گھروں کی طرف لوٹے اس کے بعد پیر شاہ مردان شاہ سکندر شاہ کی حکمت عملی اور دور اندیشی نے ہرجماد کو پاکستان میں ایک الگ پہچان دلوائی اور ہروں کو فوج کے اول دستے میں شمار کروایا اور آج بھی ہزاروں ہر پاک فوج کے ساتھ مل کر وطن عزیز کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں آج کا دن پہلی اپریل انیس سو باون ان ہیروز کی قربانیوں کے نام جنہوں نے اس وطن عزیز کے آزادی کے لیے قربانیاں دیں اور اس کے بعد بھی یہ چھ سال تک قید میں رہے اور پہلی اپریل انیس سو باون کو یہ آزاد ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ اس آزادی کے مت والوں کو پاکستان کی عوام اور تاریخ دان اس پر کب گلم اٹھاتے ہیں موسیقی